ہیلو دوستو سواگت آپ کا آپ کو اپنی یوٹیوب چینل ایس ایپ کے بیوی میں تو دوستو کوارٹر ترین چل رہی ہے تو ان میں سے ایک اور کمپنیاں جس کے نمبر آگئے ہیں آج وہ کمپنیاں ڈکسون ٹیکنولوجی تو سیدھا نمبر دیکھ لیتے ہیں یہ سب ہی نمبر روپیزین لیکس میں ہوں گے تو ہم ان کو سوٹ کٹ میں ہی بولیں گے تو توٹل انکم دیکھیں تو دوستو نوو لاسٹ کوارٹر کے دیکھیں تو دوستو انیس اور لاسٹ ایر کی ساب دیکھیں تو وان ایٹی نائن تو دوستو یورلی تو پرفارمنس اچھی ہے لیکن کوارٹرلی تھوڑا ڈاؤن فلیٹ پرفارمنس ہے ڈاؤن بھی نہیں کہ شکتے تو اب ایکسپنسز اور دیکھ لیتے ہیں ٹوٹل ایکسپنسز دیکھیں تو دوستو چار last quarter کا دیکھیں تو 211 اور last year کا دیکھیں تو 182 то yearly تو flat ہے لیکن اب کی اس quarter میں زیادہ expenses گئے ہیں اب income minus expenditure اٹھا گئے تو بچتا ہے pure profit بینہ کسی tax adjustment وہ دیکھ لیتے ہیں تو اب کی بار 4800 اور last quarter میں دیکھیں تو 7900 اور last year میں دیکھیں تو 7500 تو گروہ تو اچھی دیکھنے مل رہی ہے دوستو لیکن پچھلے quarter سے کم ہے تو flat performance ہے اب exceptional item اٹھا گے اور tax اٹھا گے بچتا ہے pure profit net profit جسے کہ ہم کہتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں تو اب کی بار 3500 اور last quarter میں دیکھیں تو 6200 اور last year میں دیکھیں تو 5700 تو جیسے کہ آپ کو دیکھ رہا ہے profit ہم زیادہ growth نہیں ہے flat performance ہے اور یہ اتنی بڑی company ہیں ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا یہ تھوڑی نہ ہے کہ کوئی ہر بار زیادہ ہی جاتا profit ہوا کبھی flat ہوتا ہے کبھی کم بھی ہوتا ہے اور کبھی excessive growth بھی دیکھاتی ہے company اور جیسے ہی یہ نمبر market کے بیچ میں آئے ایک اکتم gap down دیکھنے ملیا اور پر لیکن buying ہتنی تھی کہ یہ recover ہو گیا تو تھوڑا سا لال نسان میں کی share بند ہوا ہے اب دیکھ لیتے ہیں ایک اور آئی ڈی کمپنی happiest mind get quarter three results تو اس کے نمبر بھی روپیزین لیکس میں ہوں گے تو ہم سوٹ کٹ میں ہی نہیں بول رہے ہیں total revenue دیکھیں تو 29,200 اور last quarter میں دیکھیں 37,400 اور last year میں دیکھیں تو بھی ہزار سو تو yearly اور quarterly اچھی growth دیکھنے میں مل رہا ہے اب دیکھ لیتے ہیں experiences اس وارٹر میں 22,600 اور last quarter میں دیکھیں تو 21,400 اور last year میں دیکھیں تو 14,800 تو yearly اور quarterly expenses بڑے ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں بڑے کی پورا profit ایک آجائیں تو اب دیکھ لیتے ہیں income minus expenditure is equal to pure profit بینہ کسی tax اور adjustment تو اس بار 6,500 اور last quarter میں دیکھیں تو 5,900 اور last year میں دیکھیں تو 5,300 تو دوستو yearly اور quarterly دونوں میں اچھی growth دیکھنے میں مل رہی ہے تو profit for the period دیکھیں تو اس بار ہے 4,800 اور last quarter میں دیکھیں تو 4,400 اور last year میں دیکھیں تو 4,200 تو yearly اور quarterly اچھی خاصی jump ہے اور جیسے ہی یہ number آج تو market بند ہونے کے بعد آئے لیکن آج اس share میں 2% تک کی growth ہے تو پتا تھا لوگوں کو کہ اس کے number اچھے ہی آنگے تو اس میں growth دیکھنے کے لیے یہ number تو market بند ہونے کے بعد آئے لیکن پھر بھی growth ہے اور ایک سال میں اس کمپنے نے 233% تک return دیئے ہیں تو آپ اس share کو consider کر سکتے ہیں long term کے لیے تو اگر ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بائی بائی